اگر آپ لوگ بھی اپنے بیلی فیٹ سے پریشان ہیں اور اپنے بیلی فیٹ کو ون ویک کے اندر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ ووچ کرنا ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ویٹ لوس ڈرنک شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ کے بیلی فیٹ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہے گا اور ایک ہی ہفتے میں آپ کو سلم بنا دے گا تو چلیئے فی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو ایوری ون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں خیریا سے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردستہ ویٹ لوس ڈرنک شیئر کر رہی ہوں اس ویٹ لوس ڈرنک کو کچھ دن استعمال کرنے سے ہی آپ لوگ سلم ہو جائیں گے آپ کا بیلی فیٹ ختم ہو جائے گا اس طرح کی زبردستی ویڈیوز کے لیے چینل کر دیں سبسکرائب اور بیلیگن کر دیں پریس تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویٹ لوس ڈرنک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بٹن لے لینا ہے میں ٹو کپ ویٹ لوس ڈرنک بنا رہی ہوں تو آپ لوگ اگر کم یا زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے چیزوں کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ کر لینا ہے سب سے پہلے ٹو کپ پانی ڈال دینا ہے بٹن کے اندر اور فلیم کو آپ لوگوں نے فل کر لینا ہے اور اسے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے گھرم کر لینا ہے کیونکہ گرم پانی جو ہوتا ہے وہ بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت ہی ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز اس میں آپ لوگوں نے ڈالنی ہے وہ ہے سونف ہاف ٹیبل سپون آپ لوگوں نے اس میں سونف ڈال دینے ہیں سونف آپ کے بیلی فیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت ہی ہیلپ کرتا ہے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس میں کلونجی ڈال دینی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون ہی ڈالنی ہے کلونجی 99 بیماریوں کا علاج ہے اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کے بیلی فیٹ کو کم کرے گا تو اسی لئے آپ لوگوں نے اس میں کلونجی کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے اس میں half table spoon زیرے کا ڈالنا ہے زیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے digestive system کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے بیلی فیٹ کو ختم کرتا ہے زیرے کا بھی half table spoon آپ لوگوں نے اس میں شامل کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ڈالنی ہے دارچینی دارچینی جو ہوتی ہے اگر آپ لوگ بلڈ پیشر کے پیشنٹ ہیں یا پھر آپ کو کولیسٹرول بہت زیادہ ہو چکا ہے تو یہ آپ کی کولیسٹرول کو اور بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے ایک دارچینی ڈال دینی ہے اور اسے آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے انسائی چیزوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اسے آپ لوگوں نے میڈیم فیلم پر آپ لوگوں نے اس ڈرنک کو پکانا ہے اور اسے آپ لوگوں نے 5 تو 10 منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس کے اندر سائی چیزوں کو اثر چلا جائے اور یہ افیکٹیو ڈرنک آپ کے ویٹ لوز کے لیے آپ کے ویٹ لوز کے لیے تیار ہو جائے تو 10 منٹ آپ لوگوں نے اسے اچھی طریقے سے پکا لینا ہے جب آپ لوگ 10 منٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ اس کا جو کلر ہوگا وہ بہت زدردار ہو جائے گا تو 10 منٹ کاوے کو پکانے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے کپ میں ڈال دینا ہے کپ میں ڈالنے کے بعد اب یہ ویٹ لوز ڈرنک ریڈی ہے پینے کے لیے صبح مورننگ میں آپ لوگوں نے نہار مو اس ویٹ لوز ڈرنک کو پینا ہے ڈیلی آپ لوگوں نے نہار مو اس ویٹ لوز ڈرنک کو پینا ہے اور رات کو کھانے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اس ویٹ لوز ڈرنک کو پینا ہے دن میں دو دفعہ آپ لوگوں نے اس ویٹ لوز ڈرنک کا استعمال کرنا ہے ون ویک کے اندر ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا بیلی فیٹ بہت ہی کم ہو گیا ہے اور اس کا بہت ہی زبدست سے آپ کو ریزلٹ ملا ہے ورن ویک استعمال کرنے کے بعد آپ لوگ نے فیڈبیک لازمی دینا ہے اگر آپ لگ فیوچر میں اسی طرح کی زبدستی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے جنہوں کو سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی زبدستی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکے اور فائدہ اٹھا سکے کب تک اینے چلتی ہوں پھر لڑ کر آنگی اسی طرح کی کمال کی ویڈیوز کے ساتھ تھینکس پر وچنگ میرے ویڈیو ٹیک کیا